گھر میں عید کا گوشت پڑا ہے تو ایک ٹکڑا لے کر یہ پڑو اور چھت پر پھینک دو پورا دن دعائیں قبول ہوتی رہیں گی رزق میں ایسی برکت ہوگی دولت ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین قربانی کا گوشت ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے آپ کو آج ایک خاص عمل قربانی کے گوشت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے دعائیں قبول اور رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ نسلوں تک رزق پہنچ جائے گا محترم دوستو آپ قربانی کا گوشت لے کر یہ پڑھیں گے پھر اپنی حاجت کے لیے اپنے رزق کے لیے مال و دولت کے لیے ذاتی گھر کے لیے گھاڑی کے لیے پیسوں کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے فوراں دعا مانگ لیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ جو مانگتے جائیں گے آپ کو وہ ملتا جائے گا اور رزق میں ایسی برکت ہوگی دنوں میں آپ امیر و کبیر بن جائیں گے عمل سن لیں آپ ایک گوشت کا ٹکڑا لیں اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور تین مرتبہ درود پاک پڑھیں سات بار یہ الفاظ پڑھیں واللہو اشدو یا قہارو یا جبارو پھر تین بار آپ درود پاک پڑھ کر فوراں دعا مانگیں دعا مانگ کر اس گوشت کو سات بار اپنے سر سے پھیریں یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا پریشان ہے اس کے سر پر پھیریں اور اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے چھت پہ پھینک دیں انشاءاللہ حزوجل اس کی برکت سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور رزق میں برکت ہی برکت ہوتی چلی جائے گی برکت ہوتی چلی جائے گی